موسیقی اسلام علیکم ناظرین امرارشین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے بھی ریکویسٹ کہ اگر ابیتہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں جو گھرنٹی کا ایک آن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن پر وقت تک پہنچ سکے آج بل آخر سنگین گنداری کیس کا فیصلہ سامنے آ گیا اور خصوصی عدالت میں سابق ڈکٹیٹر سابق صدر جنرل ریٹائیٹ پرویز مشرف کو موت کی سزا کا حکم سنا لیا ہے اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سپلٹ ٹیسیزن ہے یعنی تین ججز تھے جن میں سے دو ججز نے ان کو موت کی سزا کا حکم سنایا جبکہ ایک جج نے ان کو اس کیس میں موت کی سزا کا حکم نہیں سنایا یعنی بری کر دیا ہے اب اس حوالے سے تو مختلف باتیں ہوتی رہیں گی میں تھوڑا سا اس کے بیکٹراؤن میں جانا چاہوں گا اپنے ناظرین کی یادہانی کے لیے کہ پرویز مشرف کو جس کیس میں سزا موت سنائی گئی ہے وہ ہے تین نومبر دوہزار سابق کو جو انہوں نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی تھی جبکہ جو انہوں نے مارشلہ لگایا تھا وہ بارہ اکتوبر انیس سو نانوے میں لگایا تھا لیکن اس وقت کی سپریم کورٹ نے ان کے مارشلہ کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز طرح دے دیا تھا بلکہ یہی نہیں بلکہ سپریم کورٹ نے ان کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا تھا اور ان کی حکومت کو ایک جائز حکومت قرار دیا تھا لیکن آج دوہزار انیس میں حالات مختلف ہیں جنرل پرویز مشرف کے خلاف یہ جو مقدمہ ہے دوہزار تیرہ میں دائر کیا گیا جبکہ نماز شریف کی حکومت تھی اور اس میں جب ان پر فرد جرم آئیت کی گئی یہ خصوصی عدالت بنائی گئی ستمبر دوہزار تیرہ میں یا نمیبر دوہزار تیرہ میں لیکن جو ان پر فرد جرم آئیت کی گئی وہ تیس یا کتیس مارچ دوہزار چودہ کو ان پر فرد جرم آئیت کی گئی اور اس کے بعد دوہزار سولہ کے حوائل میں جنرل پرویز مشرف پاکستان سے بغرض علاج دبائی چلے گئے اور اس وقت سے آج دن تک یہ بابس نہیں آئیت اس سزا کے حوالے سے تو قانونی ماہیرین ہی رائے دے سکتے ہیں لیکن جو کچھ میں نے پڑا دیکھا تو سنا اس کے مطابق جنرل پرویز مشرف کو بارہا عدالت نے طلب کیا ان کے اساسے منجمیت کیے گئے ان کے ایکاؤنس منجمیت کیے گئے یہاں تک کہ ان کا پاسپورٹ اور پاکستان کا شناتی کارٹ تک منصور کیے گئے لیکن جنرل پرویز مشرف پاکستان میں نہیں آئے انہوں نے عدالتوں کا سامنہ نہیں کیا وہ ہمیشہ باہر پیٹ کر یہ کہتے رہے کہ وہ اس کیس میں بے گناہ ہے آج جب فیصلہ سنایا جانے والا تھا تو اس سے قبل حکومت پاکستان کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ جنرل پرویز مشرف اس کیس میں اکیلے نہیں ہے بلکہ شکت عزیز جو اس وقت کے وزیر آزم تھے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے پاکستان جسٹس عبدالحمید ڈوگر اور اس وقت کے وزیر قانون زائد حامد ان کے نام بھی شامل کیے جائیں یعنی اس کیس کو اس کے فیصلے کو روکنے کا ایک طریقہ تھا کہ اس کو توالت دی جائے لیکن خصوصی عدالت نے یہ حکومت کی یہ استدار نہیں سنی اب جنرل پرویز مشرف بتایا جاتا ہے اس وقت شدید علید ہیں دوگئی کے ایک ہسپتال میں داخل ہیں اور انہوں نے اپنی لیگل ٹیم سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ کس سزا کے خلاف سپریم کورڈ میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے میرا نہیں خیال کہ جنرل پرویز مشرف کو خانسی دی جائے گی یا دی جا سکتی ہے یا وہ ابھی تو ان کے پاس اپیل کا رائٹ ہے ہو سکتا ہے سپریم کورڈ ان کی یہ سزا معاف کر دے یا اس کو عمر قید میں بدل دے لیکن جو بھی حالات ہوں بضائر یہ لگتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف پاکستان میں نہیں آئیں گے اور ان کو دی جانے والی سزا پر عمل درامت بھی نہیں ہو سکے گا لیکن اس سزا کی ایک سمبالک ویلیو ہے سمبالک ویلیو یہ ہے کہ اس سے قبل کسی عامر کسی ڈکٹیٹر کو قانون یا آئین توڑنے پر یا آئین کو معطل کرنے پر کبھی سزا تو کیا اس کے حوالے سے کیس دائر کرنے کا بھی نہیں سوچا گیا اور جب نماز شریف صاحب کی حکومت میں یہ کیس جنرل مشرف کے خلاف دائر کیا گیا تو ہم سب جانتے ہیں کہ انہیں اس کا خمیازہ بھی بکتنا پڑا اور بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی اور یہ سارے تانے بانے جنرل پرویز مشرف کے کیس کے حوالے سے ہی ملتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جن جج ساہبان نے جنرل پرویز مشرف کو یہ سزا دی ہے ان کے ساتھ کیا صلوق ہوتا ہے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب ایک ادارے کے خلاف ایک فیصلہ دیا تو ان کے ساتھ اب بھی ادارت عزمہ ہے اس میں کیا صلوق کیا جا رہا ہے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کیا گیا اور ان کو بھی اس کی بھاری قیمت چکانا پڑی لیکن جو اس خصوصی عدالت کے سربراہ تھے جج وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس وقار احمد سیٹ ان کے بارے میں یقا جاتے ہیں وہ بڑے دیاندار اور اپ رائٹ جج ہیں وہ کسی مسئلح کا شکار نہیں ہوتے انہوں نے بھی فیصلہ دے دیا اب جس چیف پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب جنرل پرویز مشرف اقتدار میں تھے اقتدار کے عالی عرفہ خودے کو استعمال کر رہے تھے انجوئے کر رہے تھے جب ان کے پاس طاقت تھی اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہوں کے خلاف کوئی اس طرح کی بات بھی کر سکے یہاں تک کہ ہم سب کو یاد ہے کہ بارہ مئی دو ہزار ساتھ کو جو کراچی میں بکلا سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے کارپنوں کا قتل عام ہوا اس وقت بھی جنرل پرویز مشرف نے اسلامباد میں ایک جلسے سے کتاب کرتے ہوئے مکے دکھا کر کہا کہ دیکھا میری طاقت میں تو یہ کہتا ہوں میری ناچیز رائے میں کوئی بھی انسان طاقتور نہیں ہوتا یہ وقت کی بات ہوتی ہے کہ ایک وقت پہ آپ نے آپ کو طاقتور محسوس کرتے ہیں لیکن ایک ہی ذات ہے اللہ کی ذات جو طاقت رکھتی ہے انسان بڑی خمزور چیز ہے ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں آنگروں ڈکٹریٹروں کے ساتھ آخر کار جب ان کا اقتدار ختم ہوا تو کیا سلوک ہوا ضروری نہیں کہ آمر خوجی وردی میں ہو آمر سیول بھی ہو سکتا ہے ابھی حسنی مبارک کی مثال ہمارے سامنے ہیں بے شمار جو اور عالمی جو تھے ایک ہیلپ آف افیرز پہ تھے جو لوگ آمر تھے کہ اس میں فلپائن کا صدر ہے اس میں شلی کا صدر ہے ان کو کس طرح تاریخ نے کس طرح ان سے انتقام لیا لیکن جنرل زیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف نے جو کھلوار پاکستان کے ساتھ کیا ان دونوں حضرات نے جس طرح پاکستان کی اساس اور اس کی جڑے تمزور کی وہ پاکستان آج بھی بھگت رہا ہے ان کے اثرات سے جنرل زیاء الحق تو اب تاریخ کا ایک حصہ ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں لیکن جنرل پرویز مشرف نے جس طرح پاکستانی قوم کے لوگوں کو امریکیوں کے ہاتھوں فروغ کیا ڈالرز کے عوض میں جس طرح آفیہ صدیقی کو امریکیوں کے حوالے کیا ڈاپٹ آفیہ صدیقی جس طرح انہوں نے ایک ٹیلی فون کال پر ایک کمانڈو ہونے کے باوجود ایک نیوکلئر طاقت کے آرمی چیف اور صدر ہونے کے باوجود جس طرح وہ ایک عالمی طاقت کے سامنے امریکہ کے سامنے لیٹھ گئے جو کچھ افغانستان میں کیا جس طرح امریکہ کی لڑائی اپنے سر لے لی اور اس کے بعد جس طرح دہشت گردی میں پاکستان کے ستر ہزار سے زائد افراد شہید ہوئے جن میں ہماری قومی افواج کے لوگ بھی شامل ہیں دہشت گردی کے اس افریق سے آج بھی پاکستان گزر رہا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ اگرچہ یہ سزا سمبولیکلی ہے لیکن یہ سمبولیکلی بہت امپورٹنس رکھتی ہے بہت ہی اہم ہے یہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان میں کوئی بھی آمر کوئی بھی تالع آزما آئین کو معتل یا آئین کو ایبروگیٹ یا آئین کو توڑنے کی جرت کرنے سے پہلے ایک ہزار مرتبہ سوچے گا اور بدقسمتی سے جنرل پرویز مشرف کا نام ان آمروں کی فیرس میں آئے گا جن کو پاکستان کی آزاد ادلیہ نے سزائے موت سنائی بے شک اس پر عمل ہو یا نہ ہو لیکن اسے کہتے ہیں قدرت کا انتقام اسے کہتے ہیں مظلوم کی آہیں جو لوگ ان کے دور میں مسنگ پرسنز کی فیرس میں آگئے جن لوگوں کی لاشیں ملیں جن لوگوں کی لاشیں ہی لیا ان کا آج دن تک پتہ نہیں چل سکا خاص طور پر میں ذکر کروں گا جس طرح جس بے دردی سے نواب اکبر بکٹی کو قتل کیا گیا جنرل پرویز مشرف کے دور میں اور جس طرح ان کے تابوت کو تالع لگایا گیا جس طرح ان کے تابوت کو کھولنے نہیں لیا گیا برسات کو نماز جنازہ میں شکر کرنے سے رکا گیا ہو سکتا ہے اور وقت جسے کہتے ہیں نا کہ یہ سب سے بڑا انتقام ہے وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر جن جن لوگوں نے جس جس حیثیت میں ظلم کیا خواہو کرپشن کی صورت میں ہو خواہو اختیار غصب کرنے کی صورت میں ہو چاہے وہ ڈس پانسٹی ہو جس طرح بھی چاہے وہ ایک دھانلی زیادہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے اور ساتھ ہی ساتھ ایک سبب بھی ہے حکمرانوں کے لیے کہ یہ حکمرانی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر اختیار تو دے دیتا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ اس اختیار کو بڑی بیانتداری اور انصاف کے ساتھ استعمال کریں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیتا ہے